اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان آپ کا موٹیویشنل سپیکر آج کی ویڈیو بالخصوص سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے یہ ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی سٹوڈنٹس کے لیے اچھی ویڈیو پڑھی ہے کے نہیں مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا ہے کہ بہت ساری ویڈیو جو ہیں وہ فضول ہیں اور ان میں کوئی کام کی بات نہیں بتائی گی تو میں اصل میں یہ کچھ ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہائیسٹ مارکس کیسے لے سکتے ہیں تو میں نے انڈینز کی ویڈیوز دیکھی میں نے انگلیش ویڈیوز کافی دیکھی تو مجھے کافی میوسی کا سامنا ہوا اور اسی میوسی کے حوالے سے پھر میں نے خود اپنے مائنڈ سے ریسرچ کی ہے کافی ساری اور پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک پیسٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ ہاو ٹو سیکیور ہائیسٹ مارکس ان این ایکزام پیارے دوستو یہ وہ رولز ہیں جن پھر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کسی بھی ایکزام میں ہائیسٹ مارکس لے سکتے ہیں تو ہائیسٹ مارکس لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ میں یہ آپ کو رولز بتاؤں آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرے خود کے الحمدللہ یونیورسٹی ہوتا پنجاب میں ہائی فرسٹ ویئن ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں میں آپ کو ایسی نہیں بتا رہا میری خود کی لائف کے جو ہے وہ بیس پچیس سال اسی کام میں لگیا تو یہ اس ریسرچ کا میں آپ کو ریزلٹ بتانے جا رہا ہوں اس چیز سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ریسرچ بیسٹ اور زبردست ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناوں تو آپ کو فوراں اس کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو جائے تو لیٹس سٹارٹ آور دوستو میں زیادہ ویٹ نہیں کروانا چاہ رہا آپ کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹیپ نمبر وان ٹیپ نمبر وان to secure the highest marks کیا ہے وہ ہے study with understanding مطلب آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے آپ اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھ کے دیکھیں آپ اس کو سوچیں دیکھیں کہ جو میں نے پڑھا ہے میرا اس کا concept clear ہویا ہے مجھے اس کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اگر آپ اس کو اپنے ورڈز میں بیان کر سکتے ہیں اپنے ورڈز میں لکھ سکتے ہیں no doubt no matter کہ وہ ایک paragraph ہو یا وہ ایک پورا lesson ہو اگر آپ ان کو اپنے ورڈز میں لکھ سکتے ہیں تو it means you have understood the idea the lesson the concept is clear اب جب تک آپ کا concept clear نہیں ہوگا آپ اس کو ratalization سے چتنا مردی سمجھ لیں رٹا آپ کو بھول جائے گا ایک word بھول جائے گا ایک sentence بھول جائے گا اور وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا اس لئے آپ نے ratalization پہ زور نہیں دینا آپ نے ہمیشہ concepts کو clear کرنا ہے understanding بنانی ہے تاکہ کل کو آپ کی life میں جو concepts clear ہوں اور آپ آگے سے آگے مزید سے مزید ترقی کرتے جائیں اور اللہ کرے کہ آپ ایک پی ایچ ڈی سکولر بن جائیں ٹھیک ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب تا آپ کی understanding اور concepts clear ہوں گے ٹھیک ہے تو دوستو students کے لئے دوسری بہترین tip ہے کہ آپ اپنے concepts کو clear کریں گے میں نے I think آپ کو clear کر دی ہے اس کے بعد students کے لئے ایک اور زبردست میں tip بتانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے وہ بہت سارے لوگ use کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی بتایا میں ان کو بھی بتاتا چلوں آپ کو past five years بولا جاتا ہے لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ past ten years کے paper solve کریں اس میں آپ بہت سارے ایسے question دیکھیں گے جو بار بار repeat ہو رہے ہیں ایسے questions دیکھیں گے جو بار بار مختلف طریقے سے گھما پھر آگے ایونکہ CSS کے exams میں بھی وہ والے questions جو ہیں وہ بار بار پوچھے جا رہے ہوتے ہیں مثلا انگر سرسید احمد خان کے بارے میں پاک studies کا جو CSS کا paper اس میں لازمی کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے یادوں ان کی کچھ خدمات پوچھ لی جاتی ہیں انہوں نے جو schools, institutions, mohammedan جو جتنے بھی کچھ وہ کام کی ہیں سیاسی کارناہ میں وہ پوچھے یعنی ان کے حوالے سے ایک question لازمی ڈالتے ہیں اسی طرح ہر ایک subject میں کوئی نہ کوئی ایک question ضرور ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو question پوچھا جاتا ہے اس paper میں کچھ questions بار بار پوچھا جاتا ہے پاسٹ paper آپ کو وہ questions, وہ trends examiner کا وہ attitude بتاتا ہے کہ وہ paper set کرتے ہیں وہ کن چیزوں پر زیادہ emphasize کر رہے ہیں سور دے رہے ہیں اور اسی کے according وہ paper بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پاسٹ این پیپر کو آپ نے solve کرنا ہے ایک او ایک طریقہ تو یہ ہوگا آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو کون سے question بار بار repeat ہو رہے ہیں دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے آپ solve کریں اس کو آپ پاسٹ paper پکڑیں اس کو solve کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس paper کے لیے کتنا time رکھنا ہے اس کو کتنے time میں solve کرنا ہے اور کس speed سے لکھنا ہے اور کس writing سے لکھنا ہے کہ جو ہے میں یہ paper اس کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے حل کر سکوں mostly کہ ہوتا ہے کہ ہم شروع والے questions پر بہت زیادہ detail دے دیتے ہیں end میں time تھوڑا رہ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر paper کا ایک مخصوص time ہوتا ہے تو آپ نے ہر full time جو ہے اس کو questions پر divide کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک question کے لیے کتنا time آپ دے سکتے ہیں اس کے accordingly پھر آپ نے اس جو اب suppose کہ نے 20 number کا question ہے اور اس کو آپ 40 minute دینا چاہ رہے ہیں 40 سے آپ زیادہ نہ دیں کیونکہ آپ زیادہ لکھنے سے آپ کو زیادہ number نہیں مل جائیں گے آپ نے باقی بھی questions solve کرنے ہیں تو آپ time management سیکھیں اور اپنی writing speed دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ past paper solve کرنے سے آپ کی clear ہو جائیں گی اچھا دوستو یہ تو tip number 3 اب میں آپ کو بہت important tip دینے جا رہا ہوں وہ ہے tip number 4 that is regularity and consistency اس tip پہ میں نے ایک پوری ویڈیو ڈالی ہے اب بھی recently میں نے اپلوڈ کی ہے بہت زبردست ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں میں نے ہر طرح کی examples and arguments quote کی ہیں تو ایک student کے لیے regular and consistent ہونا بہت ضروری ہے students کیا کرتے ہیں جی exam آگئے ہیں تو وہ pressure retention میں بھاگے فرتے ہیں پڑھ لیں پڑھ لیں کر لیں یہ کہ تو ایسے نہیں ہوتا جو student شروع سے daily basis پہ اپنی studies کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں اور جو نہیں کر رہا ہوتا ہے جو regular نہیں ہوتا regularity اور consistency سے کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو پہاڑ نظر آتا ہے پھر وہ پہاڑ بے چڑھنا اس کو بڑا مشکل نظر آتا ہے اور یہی pressure generate ہوگے چاہے وہ intelligent student بھی ہے پھر بھی وہ اس tension اور pressure میں آ کر fail ہو جاتا ہے اچھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ fail نہ ہوں آپ زیادہ سے زیادہ اچھے نمبر لیں اور نمبر highest marks secure کرنے اور آپ کو tupper بنانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو regular اور consistent ہونا چک پڑے گا اور اس میں میں ایک example quote کر دوں کہ the determination has shining rewards and when you have planned it out you can win the game ٹھیک ہے planning کر کے چیزوں کو آپ نے decide کر کے regularly چلنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو tip نمبر 5 میں بتاؤں گا وہ ہے اچھا دوستو یہ جو میں آپ کو tip دینے جا رہا ہوں یہ بڑی زبردست tip ہے اور ہر سٹوڈنٹ کو یہ میں نے سیکھی ہے ایک topper سٹوڈنٹ ہے ڈی پی ایس اکارا کے اور وہ ہمیشہ ہی top کر دے تھے تو میں نے پوچھا میں نے research کری کہ یہ کیا ریدن ہے کہ یہ بندہ ہر دفعہ بورڈ میں top کر جاتا ہے کچھ تو ہے نا اس میں یا تو اس کی میامری بڑی زبردست ہے یہ کرتا گیا آخر کچھ تو ہے تو اس کا مجھے جیسے ایک چھوٹا سا اس کی tip ملی وہ tip کیا تھی کہ he learns the things memorize the things as he reads مطلب ایک sentence وہ جب ہی پڑتا تھا اس کو اسی time اپنی میامری میں ڈال لیتا تھا اب دوستو میں آپ کو explain کرتا چلوں کہ میامری کے process کیا ہوتا ہے میامری ایک short term میامری ہوتی ایک long term میامری ہوتی ہے short term میامری ہوتی ہے کہ آپ کچھ چیز دیکھتے ہیں سنتے ہیں کچھ دیر بعد آپ کا جو سب کچھ conscious mind ہے وہ اس کو آپ کے میامری سے erase کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن آپ جب چیزوں کو بار بار پڑتے ہیں بار بار memorize کرتے ہیں revise کرتے ہیں تو آپ کی میامری کو یہ باور ہو جاتا ہے کہ یہ چیز important ہے اور اس کو mind کے permanent section میں رکھ دینا چاہیے تو پھر وہ آپ کی permanent میامری کا حصہ بن جاتا ہے جو پھر آپ کو exam question سامنے آتی ہی اس کے چیزیں accordingly یاد آنا شروع جاتی ہیں اگر آپ revise نہیں کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں بھولتی جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے important میں نے آپ کو rule بتایا کہ جو چیز آپ پڑھیں کوئی sentence paragraph کوئی ایسے کچھ بھی ہے آپ اس کو فوراں memorize کریں concept clear کریں ٹھیک ہے اگر کل کو اللہ نہ کرے وہ بھول بھی جاتے تو آپ کو concept clear ہو آپ اس concept کو اپنے words میں بیان کر سب سے جو important ability جو creative ability جو پیدا کرنی چاہیے انسان کو یہ ہے کہ آپ کسی concept کو grasp کریں اور اس کو اپنے words میں describe کریں جیسے کہ question paper میں question بھی ہوتی ہے جی describe in your words اور CSS کے students کو میں tip دیتا high level کے بات ہوگئی جو competitive exams کے students ہیں میں نے ان کو tip دی ہے تو میری جو اس lecture سے بہت سارے students فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ میں بھی الحمدلللہ competitive exams کا student رہا ہوں اور میں نے کافی سارے business کے حوالے سے studies کی ہیں اور research based studies بھی کرتا رہا ہوں تو پھرے دوستو یہ میں نے آپ golden tip دی تھی اس کے بعد tip number six میں آپ دینا چاہ رہا ہوں کہ revise weekly and monthly میں نے اس کو پہلے بھی explain کر دیا آپ long term اور short term memory کے حوالے سے long term memory میں وہ چیز جائے جس کو revise کرتے رہیں گے اچھا ادھر میں آپ کو scientific research بتانا چاہوں گا جو بڑی زبردست ہے ورسرچ یہ کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو 20 منٹ کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں 20 منٹ کے working of memory تو آپ نے چیز کو continuously revise کرتے رہنا ہے آپ revise کرتے رہیں گے تو وہ آپ کے permanent memory کے حصہ بن جائیں گے جو کہ جب exams ہوں گے تو آپ ان کو اچھی طرح سے explain کر سکیں گے ٹھیک ہے تو پیارے دوست میں آپ کو tip number 7 دینے جا رہوں اور tip number 7 ہے ہماری وہ ہے جی take maximum tests اچھا آپ نے سنا ہو ہے کہ test is the best for the students یہ بڑا مشہور code ہے ہمارے students life میں بڑا اہم کردار عدا کرتے تو that's it آپ نے دیکھا ہو ہے جو جتنے بھی جو ادارے ہیں organization institution schools and colleges ہیں جس میں بچوں کے highest marks آتے تو ان کی strategy کیا ہوتی ہے کہ daily weekly and monthly test system رکھتے ہیں test سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کمیاں کتائیاں رہ گئی ہوتی ہیں study میں پوری ہو جاتی ہیں آپ پتہ چل جاتے کہ یہ concept clear نہیں ہے مجھے یہاں سے بودھ رہا میں یہاں سے perform نہیں کر رہا تو آپ پھر جب اس کو دوبارہ revise کرتے ہیں تو آپ پھر اس کو اپنی memory کے اندر ڈالتے ہیں تو پھر اس طرح کے test میں آپ کی جو غلطی ہیں آپ کے spelling mistakes ہیں یا کچھ بھی کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ test دینے ہے test سے نہیں ڈرنا test دو گئے تو آپ کے number اچھے آئیں گے number آج کل آپ کو پتہ نہیں کتنا high level competition اب کہیں پہ بھی آپ نے admission لینا تو اتنا زیادہ competition ہو چکا ہے کہ بس لوگ ایک ایک نمبر سے reject select ہو رہے ہیں اور self finance بیس پہ پتہ نہیں کیا مسائل یونیورسٹی میں بن رہے ہیں تو ان چیزوں جو آپ students ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے چکے تو اس لئے آپ نے test self test کرنا ہے پھر teacher کو test دینا ہے پھر maximum test دینا ہے چکے تو یہ this is one of the golden tip for securing highest marks چکے اب میں آپ کو point number 8 بتانے جا رہا ہوں یہ وہ point ہے جس کی وجہ سے میں نے الحمدلللہ پنجاب یونیورسٹی میں highest first وی این حاصل کیا بیچولرز میں یہ tip کیا تھی اب کچھ students ان کو پڑھنے میں اتنا زیادہ interest نہیں ہوتا تو میں ان کو یہ بڑی زبردست tip دینے جا رہا ہوں کہ صرف انہوں نے کیا کرنا ہے جی وہ اپنے college یونیورسٹی یا school جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہیں جب ان کا lecture ہوتا ہے نا وہ چالیس منٹ گئے تیس جتنا بھی ہے پچیس منٹ گئے اس کو آپ نے پوری فوکس سے سننا فوکس کی پاور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہے کہ محدد بچے کے بارے میں آپ نے سننا کہ جب آپ اس کو سورج کی جو شوائوں کو اس کے سامنے کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے تو وہ ان شوائوں کو فوکس کرتا ہے فوکس کر کے وہ اس میں سے جب شوائیں نکلتی ہیں وہ پیپر پہ پڑھ دی ہیں تو پیپر جلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی منتشر ہو رہی ہیں فالتو کاموں میں اس کو فالتو بول رہا ہوں کیونکہ کچھ بہت سارے ایسے کام ہوتے جن کو ہم امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ امپورٹنٹ ہوتے نہیں تو آپ کی وہ اتنی پاور بن جائے جیسے سورج کی شوہوں نے کاغذ کو جلا دیا اس طرح آپ کے مائنڈ کی اتنی پاور کٹھی ہو جائے پاور فول ہو جائے پھر آپ کو کچھ بھی سیکھنے سمجھنے لرن کرنے اور میمورائز کرنے میں مسئلہ نہیں رہے گا تو آپ نے ہیئرنگ پاور ہو سکتی ہے اس میں آپ جو ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن کا میتھڈ جس کو ٹی پی آئی میتھڈ بولا جا رہا ٹھیک وہ ہو سکتا ہے اور آج کل تو یوٹیوب پہ بہت سارا ڈیٹا ہے آپ کو ویشوال لرننگ کے حوالے سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ سن کر زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے زیادہ سیکھتے ہیں تو اب آپ نے یہ ڈسکور کرنا ہے لیکن یہ جو لیکچر ہوتا ہے اس میں یہ سب سے زیادہ لڑنگ کے چانسز ہوتے ہیں اور اس میں آپ آنسر کویسٹن کا سیشن ہوتا ہے آپ اپنے کونسپٹس کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے لیکچر اپنے اچھی طرح سے سن لیے نا ٹیچر کے پروفیسر جس لیکچر ہیں جو بھی ہیں تو یقین مانے بہت زیادہ سٹڈی کو ٹائم دی بغیر بھی آپ اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے لیکچر اچھی طرح سے سننے ہوئے ہے تو ٹھیک ہے تو دیئر سٹوڈنٹس یہ جو میں نے ریسرچ بیسٹ ویڈیو بنائی ہے یہ میں کچھ تھوڑا سا آپ کے لئے جلدی لانا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے بنا دی اس پہ مزید میری ریسرچ جاری ہے اور میں اس پہ ایک اور مزید ویڈیو اور ڈیٹیل ویڈیو ڈالوں گا تاکہ یہ جو فضول سٹف ہے گربیج پڑھا ہو ہے یوٹیوب پہ اس سے آپ کو نجات دلاؤں اور آپ کو ٹو در پوائنٹ بتاؤں کہ آپ نے ہائیسٹ مارک سیکیور کر کے کیسے اگزامز میں ٹاپ کرنا ہے اور ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو بہت بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیوز مراتا رہوں گا کہ کیسے سٹوڈنٹ کو کریئیٹیو ایڈوکیشن دی جانی چاہیے اور یہ جو تھیوریٹیکل کا لوڈ ڈالا ہوا اس کو ختم کر کے پریکٹیکل کی طرف اور ریسرچ کی طرف کیسے لے کے آنا چاہیے سٹوڈنٹ کو اور یہ پورا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک سے کیوں اتنے ٹیلنٹ لوگ ہیں تو یہ کیوں نہیں بھئی اتنے پروڈکٹیو اور کریئیٹیو بن رہے کیوں نہیں بن رہے کیوں کہ جاپان اور بہت سارے ممالک ہیں یو ایس سے وغیرہ ادھر سے تو بڑی کرییشن اور انونشن داری ہیں تو اپنے آپ کو میکسیم لیول پر امپروف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے آج بات کرتے ہیں جو کام کیا وہ یہ ہے کہ ان ٹپس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو یقین ماننے کہ آپ کو ٹاپ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرا کوئی بھی سننے والا میرا کوئی بھی سٹوڈنٹ میری ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی ٹاپ کر جاتا ہے تو یقین مانے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا مجھے بے انتہا خوشی ہوگی اور میں اس طرح کی اور ریسرچ بیسٹ ویڈیو آپ کے لئے انشاءاللہ اللہ ترونگا مجھے میری ٹیم کے ہمرا اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ